بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گھٹنوں سے آوازیں آنا کیا ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں کیا یہ زیادہ خطرناک ہیں اکثر لوگوں کے گھٹنوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہے ہوتی ہیں یہ مسلم مرد اور خواتین دونوں کے ساتھ ہیں اور حتیٰ کہ بلکل ینگ ایج میں بھی ہو رہا ہے سامنے کرنے والے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں گھٹنوں تو خراب نہیں ہوئے تو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی مین وجہ کیا ہیں اور اس کو آپ کیسے ٹک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ہپ کے مسلم ٹائٹ ہے کمر کے مسلم اگر سخت ہیں یا آپ کے کمر کے مسلم پر یا نرز پر کچھاؤں ہے یا دباؤں ہے تو یہاں ہپ کے مسلم ٹائٹ ہو جاتے ہیں ہپ مسلم آگے گھٹنوں تک آتے ہیں گھٹنوں میں ایک بینڈ ہوتا ہے جو لیٹرل سیڈ پر ہوتا ہے اور اس کے کچھ فائبر آ کر گھٹنوں کے فرنڈ کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے ہپ کے مسلم ٹائٹ ہیں تو یہ پین گھٹنوں تک آ سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مسلم کمر کا ہے اور اس وجہ سے پین یا کلیکنگ ساؤنڈ آپ کے گھٹنوں سے آ رہی ہے جب گھٹنوں کے ساتھ لگے ہوئے مسلم ٹائٹ ہو جائے تو پھر گھٹنے کو بینڈ کرنے سے یہ سائٹ پر چلی جاتی ہیں اور پھر واپس اپنی جگہ آنے پر اس سے آوازیں نکلتی ہیں اور آپ کے گھٹنوں سے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہے ہوتی ہیں یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ مسئلہ گھٹنوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ہپ کی ہے کمر کی ہے کمر کے مسئل سخت ہو گئے ہیں اس کو ہم آئی ٹی بینڈ سنڈروم کہتے ہیں اور اس میں گبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی آسٹیو ارترائیٹس نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو کہ گھٹنے خراب ہو گئے ہیں یہ کن لوگوں میں ہوتا ہیں یہ اکثر خواتین میں ہوتا آئیں اور خاص کر جن کی سی سیکشن ہو گئی ہو جب انستیزیا دیتے ہیں تو کمر میں ایک انجکشن لگانے کی وجہ سے مسئل کھٹ جاتے ہیں نسو پر پریشر آ جاتا ہیں اور ان سے ان کے ہپ کے آس پاس کے مسئل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے دوسرا ان لوگوں میں ہوتی ہیں جو سپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کسی انجری کی وجہ سے مسئل اکڑے ہو تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے اس کے لئے پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے آپ نے کسی اچھے ارتوپیڈکٹ سے کنسلٹ کرنا ہے تو وہ آپ کو پراپر اگزامینیشن کے بعد آپ کو ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اور آپ کا یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرمنٹیو لگی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا